دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے دوستو دیکھیں بھارت نے جیتا ویمنز کا انڈر نائنٹین ورلڈ کب فائنل میں انگلینڈ کو ساتھ وکیٹ سے ہرائیا بس سیاہ دے گا پانچ کروڑ کا اینام جہاں دیکھیں بھارت نے پہلے انڈر نائنٹین ویمنز کرکٹ ورلڈ کب کا کتاب جیت لیا ہے بھارتی ٹیم نے فائنل میں انگلینڈ کو ساتھ وکیٹ سے ہرائی دیا ہے ساؤت آفریقہ کے پوشٹیوم اسٹیتی سٹیڈیوم میں بھارت نے ٹوس جیت کر پہلے بولنگ چنی اور انگلینڈ کو سترہ دسمل ایک آور میں اڈسٹر رن پر آل آؤٹ کر دیا وہیں انہتر رن کا ٹارگیٹ بھارت نے چودہ آور میں تین ویکیٹ پر حاصل کر لیا ہے باڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں جمین دلال نہیں بنا سکیں گے بیوکوپ ناکسہ کے رنگ سے پتا چل جائے گا جمین بیوادی تھے یا نہیں جانے پوری بار جمین کھریدتے سمجھے اب کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا بیواد کی سطح میں پولیس کامپیوٹر پر ایک یہاں جان لگے کہ اس کے تھانہ شیطر میں کس رقبہ کے کس کسرہ میں کون پلوڈ بیوادی تھے اور کون نہیں جمین کی جی آئیس میپنگ میں جمین اور اس کے بیواد کے پرکتی کو رنگ کے عدار پر دکھایا جائے گا اس میں لال پیلا اور ہارا رنگ کا پریوگ ہوگا نقصہ میں لال رنگ کا مطلب ہوگا کہ جمین نہیں کھریدنی ہے اس پر بیواد ہے اس سمجھے میں گریہ بیواد کے اپر موکے سچیو چیتن پرسار نے دیسان ادیس جاری کیا ہے ان کے آدیس پر وہ سمجھان پورٹول کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے باڑی کھرمدی کے بیہار میں اب اوبیسی چھاترائی بھی کر سکیں گے میڈیکل اور انجنرنگ کی تیاری جہاں دیکھیں راج سرکار این پیچڑا ورگ کی چھاترائوں کو نہ کیول بہتر اسکول سکچہ مہیا کروائے گی بلکہ انہیں میڈیکل انجنرنگ میں جانے کا اوسر بھی اپلوبد کرائے گی ان چھاترائوں کو این پیچڑا ورگ کنیا آواز سے ویدلائے میں اب میڈیکل انجنرنگ کی بھی تیاری کروائی جائے گی پیچڑا ورگ ایوام آتی پیچڑا ورگ کلیان ویباغ نے اس کی تیاری پوری کر لی ہے آپ کو بتاتے کہ کچھ ستانوں پر اسے پریوک کے طور پر اپنایا بھی گیا ہے اسے سبھی انہیں پیچڑا ورگ کنیا آواز سے ویدلائے میں لاغو کی جائے گا اس کا لاپ بھودے کی راسائن گانیت واجیوی گان کے چھاترائوں کو ملے گا اس سمیں 11 جلے میں 12 انہیں پیچڑا ورگ کنیا آواز سے ویدلائے میں پیچڑا ورگوں اتند پیچڑا ورگ کی چھاترائوں کا ایتن کی ویبستہ کی گئی ہے اس سمیں پڑھنا مقامہ گیا سسارام ساران مجھپرپور سمستیپور سہرسہ دربنگا پورنیا بھاگلپور اور مونگیر میں آنی پیچڑا ورگ کنیا آواز سے ویدلائے ستابت ہیں انہیں ویدلائیوں میں آپ میڈیکل انجنرینگ کی بھی تیاری کی ویبستہ کی گئی ہے باڑکار میں دیکھیں 10 لاکھ نوکریت دینے کے وعدے کو نبھائے گی سرکار ڈیپٹی سی امتیجسوی نے کہا پرکریا کو بہتر بنا رہے ہیں جہاں دیکھیں بیہار میں 10 لاکھ لوگوں کو نوکریت دینے کی گھسنا نہیں بلکہ وعدہ کیا گیا تھا اور اسے سرکار نبھائے گی اس جسامیں کاروائی ہو رہی ہے اگلے کچھ مہینوں میں 3 لاکھ لوگوں کو نوکریت دی جائے گی اکتہ باتیں صوبے کی اپمکہ منتری تیجسوی پرساد یادو نے سنیوار کے سام تین دیوہسیاں دیو سور محصول کا دیپ جلا کر اُتگارن کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھت کرتے ہوئے کہا تیجسوی پرساد یادو نے کہا کہ جو بھروسہ اور پیار لوگوں نے دیا ہے اس پر کھرے اُتریں گے کہا کہ ورس 2020 میں وعدہ کیا گیا تھا کہ دوہست لاکھ نوکریت دیں گے اب موکھ منتری لاکھوں کی سنکھا میں نوکتی پتر بات رہے ہیں پچھتر ہجار سپائیوں کی بہالی گری بیباغ سے ہوگی وہاں سواستی بیباغ سے ایک لاکھ ساٹھ ہجار پدوں کی بہالی ہوگی سکچا بیباغ میں تیل لاکھ پدوں پر بہالی ہوگی ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ پرکریا کو بہتر بنا رہے ہیں تاکہ گڑھ بڑی نہ ہو کچھ لوگ گھبرا گیا ہیں کہیں گھوسنا پوری نہ ہو جائے دس لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کی دیسہ میں کروائی چل رہی ہے اور ایک سے دو مہنے کی بیتر بہالی ہوگی باڑی کھر میں دیکھے ڈاک بیباغ میں نکلی ہے بمپر بہالی ایسے کر رہے آویدان جہاں دیکھے نوکری کے لیے محنت کر رہی واہو کے لیے اہم خبر ہے ڈاک بیباغ نے ان کے لیے سنہارا موقع افر کیا ہے بیباغ میں بھاری سینکہ میں بھرتی کے لیے آویدان آمانترت کیا گیا ہے بیہار میں بھی چودو سے ایک سیٹ پد دیے گئے ہیں سب سے جدہ پد بگل کے اتر پردیس میں ہی ہے سرکاری نوکری کے تیاری کر رہی وہاں اس میں آویدان کر اپنا بھائی کا جماع سکتے ہیں بتا دی کے دیش بھر میں ڈاک بیباغ نے کول چالیسے جار آٹھ سو انسٹر پدوں پر بھرتی نکالی ہے دسوی پاس ابھیارتی گرامین ڈاک سیوک کے پد کے لیے آویدان کر سکتے ہیں آویدان کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے چھاتر سولہ فروری تک اپنا آویدان کر سکتے ہیں سب سے ادھیک 7987 پد اتر پردیس سرکل میں وہاں بیہار میں چودہ سیکسر پدوں پر نیوکتی کی جائے گی آبھیارتیوں کو نوکری پانے کے لیے آن لائن آویدان کریں گے انہیں انڈیا پوچٹ جی ڈی ایس آن لائن ڈورڈ گورنمنٹ ڈورڈ ان پر جا کر آویدان داخل کرنا ہوگا میں دیکھیں ڈاک بیبھانگ نے بھرتی کے لیے پڑھائی کا معاف دن بھی تک کیا دس وی کی پریچھا میں گانیت اسطانیہ بھاسا کے ساتھ ساتھ انگریجی میں پاس نونیواری ہے جو آویدان اس یوگتہ کو پورا نہیں کریں گے انہیں موقع نہیں ملے گا گانیت انگریجی نہیں جاننے والے کو نوکری نہیں ملے گی وادی خرمدی کے آمیسہ کے بیہار دورہ کرکر میں بڑا بدلاؤ 25 فروری کو آئیں گے پڑھنا جہاں دیکھیں کینڈرے گرہ منتری اور مساکاریتہ منتری امیسہ کے بیہار دورے کے کرکر میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے سترک انسار بھاجپا کی اور سے پٹنا میں پرستاوید کسان مہدور سماغم میں سامل ہونے کے لئے امیسہ آنے والے تھے یا کرکرم میں پٹنا میں 22 فروری کو ہونا تھا مگر اب اس کے تیتے میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے سماغم کا اوجان 22 کے بجائے اب 25 فروری کو کیا جائے گا حالانکہ گرہ منتری کے آگمن کی تیارے میں ابھی بھی بھاجپا کا ایک کرتا پوری جوز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بھاجپا پردیس کاری سمیتی کی بیڑھگ میں پرستا ہوا پاریت آلہ کمان نے بھی دی سہماتی یا دیکھیں بیہار کے ستہ روڑ مہاگر بندن میں تقرار کے خبروں کے بیچ بیجے پی نے کل ایک بڑا فیصلہ لیا ہے بھاجپا نے اپنے پردیس کاری سمیتی میں پرستا پاریت کریا فیصلہ لیا کہ اب آگے کسی صورت منتریس کمار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بیجے پی کے کینڈرے نیتوت نے بھی اس فیصلے پر سہمتی جتائی ہے پردیس بھاجپا پربارے کے اس بیان کے بعد بھاجپا کا ایک سمیتی کی بیٹھگ میں آلہ کمان کے فیصلے کا سمرتن کیا گیا بیہار بھاجپا کے نیتاؤں نے کہا کہ نیتیس کمار کے ساتھ رہنے سے بیہار میں پارڈی کو صرف نقصان ہوا ہے نیتیس کمار کے خلاب جنہ کروس کامیاجہ بیجے پی کو بھگتنا پڑ رہا تھا نیتیس سے الگ ہونے کے بعد بیجے پی اور مجبوط ہوئی ہے باڑی خرم دیکھیں اوڈیسا کے سواست منتری نب داس کی موت ایسائی نے ماری تھی گولی جہاں دیکھیں باڑی خبر اوڈیسا کے سواست منتری نب داس اور پر نوکی سور داس کی لاز کی دوران موت ہو گئی ہے رہیوار کے دو پر ایک ایسائی نے ان پر جان لیوہ حملہ کیا تھا پولیس کے ایک ایسائی نے تباہ توڑ گولیاں برسائی تھی اوڈیسا کے سواست منتری نب داس نے علاج کے دوران کل اسبطال میں دم توڑ دیا آروپی ایسائی کو گرفتر کیا گیا ہے جان کاری کے لئے بتا دی کہ اوڈیسا کے برز ناز نگر میں ایک کارکرم میں سامل ہونے سواست منتری گئے تھے جان یہ گھٹنا ہوئی نب داس کے سینے میں پانچ گولیاں لگی تھی اور اسب پولیس کے گھدگاری نے بتایا تھا کہ جب نب داس ایک کارکرم میں سامل ہونے برز راز نگر پہنچے تھے وہ اپنے کار سے اتھاری رہے تھے کہ پولیس کی وردی میں ایک ایسائی ان کے آگے پہنچا پولیس کے ایسائی نے اپنے پسٹول نکالی اور سواست منتری پر تباہ توڑ گولیاں چلانے شروع کر دی ایسائی نے اپنے پسٹول سے چھے گولیاں چلائی جن میں سے پانچ گولی سواست منتری کے سینے میں لگی اور علیاز کے دوران ان کی موت ہو گئی بڑی کارکرم دیکھے تیز جنواری سے پٹنا میں سوچتہ پارکرمہ کا ہوگا آئی جن کچھرا وہان کے ساتھ گھرگر جائے گی نگر نگم کی ٹیم گنگا گھاٹ پر ہوگا سانسکرٹک کارکرم جہاں دیکھے تیز جنواری کو مہاتمہ گاندی کی پونی تیتی کے اوسر پر پاٹنا نگر نگم دوارہ سہر واسو کی بیچ سوچتہ پارکرمہ کا اجن کیا جا رہا ہے پٹنا نگر نگم کی ٹیم اور وہان دوارہ سہر کے ناغریکوں کی بیچ جان جاگرگتا بیان شروع کیا جا رہا ہے اس دوران سپائی کرمی ہر ایک سیکٹر میں کچھرا وہان کے ساتھ پیدل چل کر سوچتہ پارکرمہ کریں گیا بیان لگاتار بیچ دونوں تک چلے گا اس دوران کچھرا اٹھانے والے وہانوں کی سیڈیول اور روٹ چارٹ بھی تیار ہو گیا ہے باڑی کرمے دیکھے جرمانی تیسری بار بنہا ہاکی ورلڈ چیمپین بیلجیم کو پینلٹی سوٹ آؤڈ میں پانچ چار سے ہرایا نیدر لین نے جیتا برانج جہاں دیکھے جرمانی نے ہاکی ورلڈ کپ دو جار تیس کے کتاب جیت لیا ہے وہ نے سر کے کلنگا سٹیڈیا میں کھیلے گئے فائنل میں ٹیم نے بیلجیم کو پینلٹی سوٹ آؤڈ میں ہرا دیا ہے ساٹھ منٹ کے بعد دونوں ٹیمیں تین تین کے سکور پر بار بار رہی تھی لیکن سوٹ آؤڈ میں جرمانی نے پانچ چار سے مقابلہ جیت لیا باہی دیکھے فائنل سے پہلے نیدر لینڈ اور آسٹریلیا کی بیچ ترڈ فلیس میچ کھیلا گیا نیدر لینڈ نے اسی میچ کو تین ایک سے جیت کر برانج میڈل جیت لیا جیہاں دیکھے پریچھاتری اس بار انٹر اور میٹرک کی پریچھا جوتا موجہ پہن کر نہیں دی پائیں گے بیہار بورڈ نے اسے پہن پریچھا دنے پر پابندی لگا دی ہے پریچھا کیندروں پر پریچھاتریوں کو صرف چپل پہن کر ہی پرویس ملے گا بورڈ دوارہ اس کی جانکاری سبھی کیندرہ دیچیک جلادیکاری ڈیو اور ڈی پیو کو دی گئی ہے بورڈ کے انسار جو بھی پریچھاتری جوتا موجہ پہن کر پریچھا دنے آتے ہیں تو کیندر کے باہر ہی انہیں جوتا موجہ کھولنا ہوگا ایسے چھاتر کھالی پاؤں ہی بیٹھ کر بورڈ پریچھا میں سامل ہوں گے ساتھ دیکھیں بیہار بورڈ کے انسار پریچھا کے دونوں پالیوں میں پریچھا شروع ہونے کے دس منٹ پالے تک پرویس ملے گا پراثم پالے کی پریچھا صبح ساڑھے نو بجے سے شروع ہوگا اس کے لئے نو بیس تک پرویس ملے گا وہیں دیوتی پالے کی پریچھا دو پار ایک بج کر پیتالیس بجے تک شروع ہوگی اس کے لئے ایک پیتیس تک ہی پرویس ملے گا باڑی کار میں دیکھیں بیہار میں ایک فروری سے پھر لوٹے گی ٹھنڈ اس بار ماغ پوری نماغ کے بعد ٹھنڈ کی ہوگی ویدائی تیس جنوری سے باریس کے بھی آسار جہا دیکھیں بیہار میں لوگوں کو اب صبح سام کی ٹھنڈ لگ رہی ہے دو پر ہوتے ہی گرمی لگنے لگتی ہے اور پسینا چلنے لگتا ہے اس سے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس جن کی سردی ویدائی ہو گئی ہے تو الٹ ہو جائیے سردی کا تھرڈ ویب ایک بار پھر سے دستک دے گا ماغ سام بیبھاگ کی معنی تو ایک فروری سے ایک بار پھر سے ٹھنڈ واپس لوٹے گا یہ چار دنوں تک رہے گا اس دوران دن اور رات کے پارے میں لگ بگ چار پانچ ڈگری سیلسلس کی گراؤٹ درج کی جائے گی ماغ پرنیما یعنی پانچ فروری سے ایک بار پھر ماغ سام کروٹ لے گا اور پارا اوپر چڑے گا ماغ سام بیگانک آنان سنگر نے بتایا کہ اس سال کا مانسون سیجن پچھلے کچھ سالوں کی دلنا میں کمجور رہا ہے ساتھ دیکھیں ماغ سام بیگانک کے نو سار تیس جنوری اور اکتیس جنوری کو دچھن اور پچھن بیہار میں باری سونک کی سمہونا جتائی جاری ہے اس کے قارن ایک فروری سے پوری بیہار کی نونتم تاپمان میں دو سے چار ڈگری تک گراؤٹ آئے گی اپنے راشتی پردھان مہا سچیو عبدالباری صدقی کی ساتھ ساتھ راشتی مہا سچیو سیام راجک اور الگ نیرنجن صرف اور پبینو یادو کو استقلس یادرہ کا پرباری بنایا ہے وائدے کے سراد یادو کے استقلس یادرہ کی سروعات چار فروری کو پڑھنا میں ہوگی راجت کی اور سے اپنے نتاؤں کو جاری پتر میں کہا گیا کہ چار فروری کو ساڑھے دس بجے دن پردیس کے آریالے سے تیجسیو یادو اس یادرہ کی سروعات کریں گے یہ یادرہ اس کے بعد ویسا لیں مجھا پربور دربنگا مدوانی سپول ہوتے بھی مدیپورا میں سور کے سراد یادو کے گھر پہنچے گی دیس کے ستائے سے راجوں سے پیچھے ہے بیہار کے کسان پریوار کی عوصت ماسک آئے پچھتر سو بیالیس جھارکن کے تو ہیں اور برے حالات جہاں دیکھیں بیہار کے کسان پریواروں کی عوصت ماسک آئے دیس کے ستائے سے راجوں سے کام ہے جھارکن میں تو اور بھی برے حالات عارتی کسانوں کے پرتی پریوار عوصت ماسک آئے دس جار دو سو اٹھارو روپیے ہے دیس میں میگھالے انتیس جار روپیے کے ساتھ سرس پر ہے اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ کی کسان دیس میں عارتی طور پر سروعات سکچہ میں جارکن کے کسان پریوار چار آزار آڑ سو پنچانبی ہزار عوصت ماسک آئے کے ساتھ دیس میں سروعات دینے ستی میں ہے اس کے بعد اڑیس اور پسچی مانگال کے کسانوں کے ستی سب سے خراب ہے بیہار کسانوں کے ماسک آئے کے معاملے میں اٹھائی سوئے استان پر ہے یہاں پرتیک کسان ہر مہینے عوصت آن سات آجار پانس سو بیالیس روپیے ہی کما پاتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں